اسلام علیکم آج ہم مونگ دال کے منگورے بنا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے سابت مونگ کی دال لینی ہے دو کپ جس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے دو گھنٹے پانی میں سوپ کرنا ہے پیاس چوب کیا ہوا میڈیم سائز کا لیں گے ون ادرک کی پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ہری مرچیں چاپ ڈالیں گے 4 ہرا دھنیا کٹا ہوا ڈالیں گے آدھا کپ مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک 1.5 ٹی سپون کٹی لال مرچ لیں گے 2 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا لیں گے 2 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ لیں گے 1.5 ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے ڈال کو ہم نے چوپر میں ڈال دینا ہے پانی نکال کر اس کو ہم نے اب دردرہ سا پیس لینا ہے ہلکا ہلکا موٹا بلکل پیسٹ نہیں بنانی تھوڑا تھوڑا موٹا دردرہ سا ہم نے اس کو پیس لینا ہے تھوڑا سے پانی کی ضرورت ہو تو اس میں پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا بیٹر پکوڑے کی طرح ہی بنانا ہے مونکی ڈال کو ہم نے بلکل باریت پیس لیا ہے تھوڑی سی دانے دار سی ہے دردری سی ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو ہم نے چوپر سے باریت پیس لیا ہے اب ہم نے ایک بال میں پسی ہوئی ڈال کو ڈال دینا ہے اب ہم نے دال میں پیاس چوب کیا اور میڈیم سائز کا ایک ڈال دینا ہے یہ ہم نے ادھرک کی پیس لینا ہے 1 ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون یا 2 ٹیسٹ ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے 2 ٹی سپون نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور بعد میں اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹنگ سوڑا ڈالیں گے آدھا ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے 2 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہری مرچیں ڈالیں گے چار باری چوب کر کے ڈالیں گے ہرا دھنیا ڈالیں گے آدھا کپ اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اب منگورے کا بیٹر جو ہے یہ ریڈی ہے اس میں آپ نمک اور میرے چپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں ٹیسٹ کر کے اس کو دیکھ لیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو تھوڑا سا اور بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے میڈیم آگ پر منگوروں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ہانے میں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت کل لائٹ ویٹ ہے کرنچی سے ہوتے ہیں مزیدار ٹیسٹ ہے اسی طرح چمچے کی مدد سے ہم نے سارے برابر سے منگورے کر لینا ہے ان کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے مزیدار ٹیسٹ 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 میڈیم آگ پر منگوروں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ان کو ہم نے ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے اور ان کو ہم نے کرسپی کر لینا ہے بہت ہی لائٹ پیٹ مزیدار ہوتے ہیں تھانے میں منگوروں کو ہم نے بلکل کرسپی فرائی کرنا ہے اب ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے پیپر ٹارل پیچھا کر تاکہ ایکسٹر آئیل جو ہے یہ نکل جائے پیپر ٹارل پیچھا کر تاکہ ایکسٹر آئیل جو چھا کریں پیپر ٹارل پیچھا کرتا ہے ہمارے بہت ہی ذائقے دار مزے دار مونگ دار کے منگورے تیار ہیں بہت ہی نرم کرسپی ہیں ذائقے دار ہیں ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے بہت کرسپی ہیں اندر سے نرم ہیں بہت ذائقے دار ہیں ان کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں املی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کدینے کی چٹنی کے ساتھ بھی جو بھی آپ پسند کریں اسی چٹنی کے ساتھ کھائیے اور مزہ لیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اس طرح سے آپ بھی بنائیے خود بھی کھائیے سب کو کھلائیے اللہ حافظ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ میرے فیس بک پر میسج کریں یا اس ویڈیو پر کومنٹس کریں میرے چینل پر سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو تھمز آپ دیں تینک یو اللہ حافظ سبسکرائب کریں